ایک عرب سردار کے پاس گھوڑا تھا سردار بڑا جاورت تو اسے کوئی لے نہیں سکتا تھا تو ایک تھاک راستے میں بیٹھ گیا ایسے بیمار بن کے تو وہ گزرا تو اس نے کہا سردار مجھے ساتھ بٹھا لو بیمار ہو کہا جاؤ کہ نہیں نیچے اتر کے اٹھاؤ اور بٹھاؤ پھر میں میں تو اٹھنے کے قابل نہیں وہ نیچے اس نے اٹھا کے بٹھایا تو گھوڑا تو چور کا ساتھ ہی اس نے ہیڑ لگا ہی وہ چل پڑا تو سردار مجھے کہ ایک بات سنتے جانا کہ کسی کو یہ بتانا نہیں کہ تم نے یہ کس طرح گھوڑا حاصل کیا ورنہ لوگ ضرورت مند پر اعتبار کرنا چھوڑ جائیں تو وہ شرمندہ ہو کے آئے اور اس نے گھوڑا واپس کر رہا تو بھائیو اسلام سے بڑی سچا ہی کوئی نہیں لیکن ہماری بد اخلاقی نے اعتماد انسانیت کا اعتماد اٹھا دی انسانیت کا اعتماد اٹھا دی میں بغلہ دیش سے واپس آ رہا تھا ایک گورا میرے پاس بیٹھا تھا پھر تو میں چھپ رہا پھر میں نے کہا اس کو دعوت دوں پھر مجھے خیال آئے کہ مجھے تو انگریزی چھوڑی زمانہ ہو گئے پتہ نہیں یاد آتی نہیں آتی ایسی بیچ میں نہ ٹک جائے پھر میں نے کہا یا اللہ آپ کئی قیامت کے دن یہ دعوی نہ کر دے کہ چار گھنٹے میرے پاس بیٹھا رہا اور مجھ سے باتیں نہیں کی میں کہا اللہ اتنی انگریزی یاد دلا دے کہ میں اس کو دعوت دے سکا تو میں نے اسے بات شروع کر دی تو پندرہ بیس منٹ کے بعد مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں کوئی ساٹھ فیصد اپنی بات کہہ رہا ہوں چالیس فیصد ویکیبلری پیچھے چلی گئی تو وہ نہیں حاضر ہو لیکن میں اپنی بات پوری اس کو کروں وہ بہت متاثر ہو اور یوں کر کے بیٹھا میری بات سنورا تھا پتہ نہیں بیٹھ میں شراب کی بات کہاں سے آگئی مجھے اب پورا یاد نہیں شاید میں نے اسلام کی پاکیزگی میں بیان کیا کہ ہمارے ہاں شراب حرام ہے کوئی ایسی بات آئی تھی تو ایسے بیٹھا تھا جب میں نے شراب کی بات کیا یوں کر لگا میں نے کہا کیا ہوا کہ میں تاجر ہوں ہالینڈ کا تھا ساری دنیا پھرتا ہوں سب سے اچھی شراب مجھے کراچی میں ملتے میں نے کہا لے میری تبلیغ تو تُو ساری ٹھپ چھڑی ہائے دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے تو میں شکست کھا گیا پیچھے اٹھ گیا پھر میں کس پہ آگیا میں نے کہا اچھا میرے دوست ہمیں نہ دیکھو تم ایسا گروب قرآن کو پڑھو سمجھ میں آجائے تو دیکھ لینا ہمیں نہ پرکھو ہم غلط ہو چکے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے اللہ کا کلام ہے اس کو دیکھو اس میں تمہیں رہنمائی ملے تو چلنا تو بد اخلاقی نہیں ایک اسلام کے قریب آج میں کوئی دھکا دے گئے وہ پھینک دیا اور مسلمانی شراب بیشنے کے لیے بیٹھا ہو تو اخلاق کہاں گے ایمان کہاں گے رب ہونا کہاں گے اللہ نے پیدا اپنا تعرف کرے الحمدللہ رب العالمین میرے بندے پالنے والا میں ہوں کولن میں بھی میں ہوں اور لاہور میں بھی میں ہوں مدینے میں بھی اللہی ہے مکہ میں بھی اللہی ہے دیکھو کہیں حرام راستہ پھینکمائی کرنے نہ چلے جانا اللہ کے رب ہونے پر یقین کرنا میرے بندے زمین آسمان بنائے کوئی نہیں تھکا تمہیں روٹی کھلا کے تھک جنگ میرے بندے میں نے کل کا کوئی حکم نہیں سنایا تو کل کی روٹی کے لیے پریشان نہ ہوگے کل کی بڑھیں گا کل کی بڑھیں گا فَإِنِّي لَمْ أَنْسَ مَنْ عَصَانِي فَكَيْفَ بِمَنْ أَتَعْنِي میں تو جو مجھے نہیں مانتے میں ان کو نہیں بھولا میں تمہیں کسے بھولیوں کا اذکرک و تنسانی میں یاد رکھتا ہوں تو بھولتا ہے اَسْتَتِرُكَ وَلَا تَخْشَانِي میں تیرے انہوں پر پردے ڈالتا ہوں تو بے غیرت بنتا ہے اَتْحَبَّبُ عِلَيْكَ بِالنِّعْم وَتَتَبَقَدُ عَلَيْي بِالْمَعَاصِي میں تیرے اوپر نعمتوں کے دروازے کھولتا ہوں داکہ تیرے دل میں میری محبت پیدا ہو تو انہی نعمتوں سے بغاوت کر کے میرا باغی بن کے میرے مجھے للکارتا ہے اور میری نافرمانی کر کے دلیر بنتا ہے اور میری نعمتوں کو میرے خلاف استعمال کرتا ہے خیرِ عِلَيْكَ نَازِل وَشَرُّكَ عِلَيَّ السَّعِب سارا دن تیری نافرمانی دیکھتا ہوں اور جب رات آتی ہے تو تمہیں آرام سے سلا دیتا ہوں جیسے تمہیں سارا دن میرا کچھ بگڑا ہی نہیں اور سارا دن تیرے میں کوئی نافرمانی کی نہیں صبح سے شام تک تیرا ہر کرتود دیکھا رات آئی تمہیں آرام سے سلایا صبح اٹھایا تیرا سٹول پاس کیا پشاک پاس کیا تیرے لئے دودھ روٹی کا انتظام اٹھنے سے پہلے بازار میں ہر چیز پہنچا دی کوئی اور بھی ہے تیرے رب کے سوا جو یہ سب کچھ کر کے دکھا تھا بنایا جائے آگیا تارک جمیل تولو وہاں سے میں نے بات چھوڑا کہ سب سے پہلے کیا چیز دولے گی بیوی سے سلوک سب سے پہلے کیا چیز دولے گی خامن سے سلوک سب سے وزنی کون سا عمل ہوگا اچھے اخلاق سب سے وزنی عمل کون سا ہوگا برے الٹے ترازوں میں برے اخلاق سب سے زیادہ وزن بنانے والا جیسے وہاں اچھے اخلاق ہیں ایسی یہاں بھی اچھے اخلاق اچھے اخلاق خوبصورتی بڑھا دیتے ہیں کالے کو بھی سفید کر دیتے ہیں اور برے اخلاق گرے کو بھی کالا کر دیتے ہیں بدصورت بھی خوبصورت ہو جاتا ہے زبان کے میٹھے بول کے ساتھ اور خوبصورت بدصورت ہو جاتا ہے زبان کے گندے بول کے ساتھ نوے فیصد اخلاق اس زبان سے پہلک رکھتا ہے ہماری یہ بسیں پاکستان میں ان کے پیچھے عجیب عجیب جملے لکھے ہوتے ہیں اب آپ تو یہاں رہتے ہیں زیادہ جانا نہیں ہوتا ہے میری زندگی سڑکوں پر گزری ہے تو میں نے ایک سکیچ بنایا ہے بسوں کے پیچھے ٹرکوں کے پیچھے چل 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 جب نئی بس ہوتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویکھ ٹور چکوری چکور نخرے سے چلتا ہے جب تھوڑی پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداش کر یا وہ تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا لکھا ہوتا نا چھوڑ ملنگ ہوتا اور یا وہ پرانی رنگ روغن ہو کے دوبارہ سڑک پہ آیا تو پیچھے لکھا ہوتا خدا نے ایک بار پھر دلہنگ بنا دیا یہ تو میں نے فضولیات سنائی ہیں ایک وہ نے بڑی قیمتی بات پڑھی ایک ویگن کے پیچھے اس نے سارے دھونے دھو دیا میں ایسے پڑھ رہا تھا کتاب گھڑی میں بیٹھو ایک نہ میری نظروں پر اٹھیں تو میرے آگے کوسٹر جا رہی تھی یہ پچیس سیٹر تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بڑا سارہ کر کے دل اس کے آگے لکھا ہوا تھا برائے فروخت دل کے نیچے لکھا تھا قیمت آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول ایک میٹھا بول ساری دنیا کے دل خرید لو ایک میٹھے بول کے ساتھ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے میٹھے بول سے عرب کے ایسے خونخار لوگوں کو ان کے دلوں کو خرید لیا کہ وہ خود اخلاق کی چوٹنوں پر جا پہنچ میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں تیس سپارے دس لاکھ حدیثیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں کہا جی کیا تو مجھے دیکھو آپ نہیں ہوں کماد کفہذا یہ زبان قابو میں رکھنا یہ سارا دین ہے یہ تو ایک عمل ہے اس میں ایک پیغام ہے کہ اگر یہ قابو میں ہے تو سارا دین محفوظ ہے اگر یہ قابو میں نہیں تو سارا دین ختم زیرو ہو جائے گا اور یہ معاذ بن جبل کون ہیں جن کے ہاتھ میں قیامت کے دن علماء کا جھنڈا ہوگا اور یہ معاذ بن جبل کون ہیں صحابہ میں واحد ہستی ہیں جنہیں اللہ کے نبی نے کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں اور معاذ بن جبل پچھلے سال میں اردن گیا ان کی قبر پر زیارت کی ان کے مخبرہ کے اندر داخل ہوا خوشبو سے پورا کمرہ مہت رہا تھا مجھے ایک ساتھی ماں کھڑا تھا بتائے کہ یہ خوشبو چوبیس گھنٹے آتی رہتی ہے اس بندے کو دنیا سے گیا ہوئے چودہ سو سولہ ساتھ ہوئے ہیں اور اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے اتنے بڑے آدمی کو یوں سمجھائے جیسے چھوٹے بچے کو سمجھائے جاتا ہے کہ معاذ یہ قابو میں رکھنا اس لیے کہ اسے قابو میں کرنا کام بڑھا اکھا ہے اس لیے یوں کر کے دکھا ہے فزیکلی کر کے دکھا ہے اسے قابو میں رکھنا اگر یہ قابو میں ہے پورا دین قابو میں موسیقی